السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں پڑھیں گے جس کو جب دفنایا گیا تو اسے زمین نے بھی قبول نہ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو اس وحی کو لکھتا تھا تو اسے کاتب وحی کہتے ہیں بہرحال وہ اسلام سے پھر کر مشرقین سے جاملہ یعنی کہ مرتد ہو گیا اسلام کو چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بدعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے گی اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کی لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص کو تم دفن کرتے ہو اور اسے قبر اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے کہ زمین اسے قبول ہی نہیں کرتی تو آخر کیا معاملہ ہے دوہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ایک دفعہ کا نہیں ہے بلکہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا ہے مگر جب ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہر بار اس کو زمین سے باہر ہی پاتے ہیں لہٰذا اب ہم نے اسے باہر ہی چھوڑ دیا ہے اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے متفقن علیہ روایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے کہ ہم دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس سے روگردانی کریں اللہ کی بتائی ہوئے احکامات کو پسے پشٹ ڈال کر دنیا کی محبت میں غرق دنیا والوں کے پیچھے چل پڑھیں اللہ ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اس لئے ایک دعا ہے جسے ہم مانگتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھہ دیتنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت کے بعد اور اس دعا کو اردو میں بھی آپ مانگ سکتے عربی میں بھی مانگ سکتے اس دعا کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کریں کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے بچانا کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت ملی اور اس کے بعد ان کا دماغ کچھ ایسا پھیرا انہوں نے اپنے ذہن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی بجائے اس کی کہ قرآن اور حدیث کی طرف عجوع کرتے اور جو بات قرآن حدیث میں سمجھنا ہے اسے علماء سے سمجھتے خود اپنے تئیم متعلقے زور پر کچھ کرنا شروع کیا بعض نے اورینٹلسٹ مستشرقین کو سننا شروع کیا دہریوں کو سننا شروع کیا تو ایک عجیب تیتر بٹیر سے بن گئے کہ کہنے کو مسلمان تھے پر افکار ان کے مستشرقین جیسے تھے اورینٹلسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں یا پھر ان کے افکار دہریوں جیسے تھے یا اسلام دشمنوں جیسے تھے انہیں ہر شئے جو اسلام کی تھی بری لگتی تھی اور ہر وہ شئے جو اغیار کی تھی وہ اچھی لگتی تھی تو اور کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اللہ محفوظ رکھے آمین اللہ صلی علی محمد و علی محمد چاہتے ہیں down ویسایت سات قدری